قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عصمت امری قرآنی طوق نجاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیولا زبیری آج ہم 28 میں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے جس میں سورہ مجادلہ ہے سورہ حشر ہے سورہ ممتحنہ ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ طلاق ہے سورہ تغابن ہے سورہ تحریم ہے یہ شروع ہوتی ہے سورت حضرت خولہ بنت سعلبہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے کہ جب عصب بن سامت نے ان کو کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لی ہے یعنی تمہاری پشت ایسے میرے لی جیسے میری ماں کی پشت تو یہ بہت عیب کی بات تھی اور طلاق تھی زمانہ جہلیت میں وہ روتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا میں تو قرآن میں تمہارے لیے کوئی حال نہیں تلاش کرتا مجھے ایسی کوئی آیت معلوم نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے نا یہی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے بولتے تھے اور وحی ہوتی تھی آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے قرآن کے ساتھ حدیث بھی قرآن کی طرح ماننی چاہیے اس کی بات جو تم سے جگڑا کر رہی تھی بحث کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهُ وَرَبْ کی طرف التجاہ کر رہی تھی وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اور اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عِنْ بَصِيرُ اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ آئیں تو اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہیں آپ کہتے ہیں کوئی حال نہیں تو پھر التجاہ آسمانوں کی طرف کر کے وہ چیخ پڑی ہے اللہ میں کدھر جاؤں بچے جوان ہو رہے ہیں خامد نے طلاق کہتا ہے طلاق ہو گئی اور میں بڑی ہو رہی ہوں میرے باپ ماں باپ بھی مر گئے میں جاؤں تو جاؤں کدھر تو اللہ تعالیٰ نے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قفیت آرہی ہوگی حضرت عشاء نے کہا خموش ہو جو دیکھنی رہی اللہ کے نبی پر وحی آرہی ہے خموش ہوئی جب وحی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے یہ آئیتیں پڑھ کے سنائیں کہ جو تم میں سے اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری پشت مجھ پہ ایسے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پہ حرام ہے یہ ان کی مائنی ہوتی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے پیدا کیا ہے یہ غلط بات کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کر رہے ہیں اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا اس کا کفارہ کیا ہے جو اپنی بیویوں سے زہار کرنے وہ ایک غلام ازاد کریں یا پھر اس سے پہلے مقاربت کرنے سے پہلے دوبارہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے اور اللہ سمجھا رہا ہے تم کو اگر وہ غلام ازاد کرنے کی سقط نہ رکھیں تو ساٹھ روزے مسلسل رکھیں دو مہینے مسلسل روزے سدا ہے کفارہ ہے اور ایسا بھی نہ کر سکیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یہ بترتیب ہے یہ نہیں کہ آپشن ہے اس میں تو اس میں آپشن تب ہوگی جب پہلا کام نہ کر سکیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہود کا ذکر ہے اس کے بعد پھر کفار کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور منافقین کا ذکر ہے جو چپ کے چپ کے باتیں کرتے ہیں کانوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مسلمانوں کو غمزدہ کرنے کے لئے کانوں میں بھوسی کرتے ہیں فرمایا یہ کبھی بھی خیر نہیں لاتی انما نجوا من الشیطان یہ شیطان کی طرف سے لیحظن الذین آمنوا تاکہ مومنوں کو غمزدہ کریں و لیسا بضارہم شیعا لیکن شیطان مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ بھیجن اللہ اگر اللہ جتنی ازن کرے جتنا اجازت دے وعلاللہ فلیتوکل المومنون اللہ پہ توقل کریں مومن ہر وقت یہ نہ کہو نظر لگی نظر لگی فلانے نظر لگا دی اللہ پہ بھی توقل کرو نا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اترے نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اے مومنوں جب مجلس میں تمہیں کشادگی کا کہا جائے تو کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہارے لئے وہ سطحیں پیدا کرے گا اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ بھی جائے کرو اللہ اہل علم اور مومنوں کے درجے بلند کرتا ہے اور جب تم نبیل اسلام سے گفتگو کرنا چاہے ہو پاس آکے تو صدقہ کر کے آئے کرو اور بعد میں پھر اس کی اجازت رخصق بھی دے دی تھی اور فرمایا کہ ان کی اولادیں اور ان کے مال کفار کے ان کو کوئی کام نہیں آئیں گے قسمیں کھاتے ہیں قسمیں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے شیطان نے ان کے پر غلبہ کیا ہوا ہے یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے اور ساتھ پھر صحابہ کی فضیلت لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اے نبیل اسلام آپ کبھی بھی ایسے بندے تلاش نہیں کر سکیں گے اپنے صحابہ میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں ایسے نہیں ہوں سکتا محبت بھی اللہ کی خاطر نفرت بھی اللہ کی خاطر اگرچہ ان کے ماں ابا اماں ہوں اگرچہ ان کے بیٹے ہوں اگرچہ ان کے بائی ہوں یا خاندان ہوں پھر بھی یہ کبھی بھی ان کو پریفر نہیں کریں گے آپ کے اوپر اولائی کا قطب فی قلوبہم الْایمان اللہ نبی کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی مدد سے ان کی سپورٹ کی ہے اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد سورہ حشر ہے جس میں بنو نظیر بنو کنیکا اور یہود کے قبیلوں کا جنہوں نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ ان کی جلاوطنی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں نے کہا نکل جاؤ ورنہ جانگ مسلط ہو جائے گی جب معایدہ ہوا تھا کہ مشرقین کی مدد نہیں کرنی ہمارے شہر میں رہ کے تو پھر انہیں معایدہ توڑ دیا پھر سزائیں ہوتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ اول الحشر پہلا پہلا حشر برپا ہو گیا یہود کا اگلا حشر تو قیامت کے دنوں کا پھر اپنے یادوں سے گھر کاٹ رہے تھے درخت کاٹ رہے تھے آگ جلا رہے تھے اور اللہ تعالی نے ان کے اوپر جلاوطنی لکھ دی اس لیے کہ انہوں نے شاق اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی پھر اللہ نے اپنے نبی کو بغیر لڑائی کے مالِ غنیمت جو دیا مالِ غنیمت ہوتا ہے لڑائی سے اور جو بغیر لڑائی کے دشمن کا مال مل جائے وہ مالِ فیہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا اشترانوں کا یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا پھر اللہ نے قانونِ تجارت بیان کیا یہودی تو سود پہ لگا رہے ہیں نا بینکوں کے ذریعے اللہ نے قانونِ تجارت بیان کیا تاکہ مال غنی لوگوں کے آپس میں ہاتھوں میں پھرتا رہے معاشرے میں بلڈ سرکولیشن کی طرح ہر ہر وین میں بلڈ جاتا ہے ایسے معاشرے میں ہر ہر فرد تک مال جانا چاہیے اور یہ اسلام کا اصول ہے اور فقراء اور مہاجرین کا جن کو گھروں سے نکالا گیا واللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور فرمایا مہاجرین کی فضیلت اس کے بعد انصار کی فضیلت جنہوں نے ایمان اور گھر دی ایمان اور گھر دونوں چیزیں اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دیئے من قبل ہم ان سے پہلے یہ پسند کرتے ہیں کہ مہاجر ہمارے گھروں میں آئیں جو دے دیں اپنے بھائیوں کو اس کے بارے میں دل میں قسک اور قلق نہیں رکھتے یہ اپنے نفسوں پر اپنے بھائی مہاجروں کو فضیلت دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنی ہی مسئبت میں ہوں کتنی ہی حاجت میں ہوں جو نفس کی تنگی سے بخل سے بچا لیا گیا یہی تو آپ فلا پانے والے لوگ ہیں اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا پڑتے ہیں ربنا فر لنا ولی خوان اللہ 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 سبقونا بالایمان اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو مسلمان فوت ہو گئے ایمان پہ ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں کوئی کینا اور بغض نہ رہنے دینا بے شک تو بہت رہیم اور رعوف ہیں فرمایا کہ منافقوں کو دیکھو جو کہتے تھے تم جہاد پر نکلو گے تو ہم ساتھ جائیں گے تم لڑو گے تو ہم دشمار کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے فرمایا جھوٹے ہیں کبھی ایسا نہیں کریں گے شیطان کی طرح غدار ہیں جو کہتا ہے کفر کرو جب انسان کفر کرے تو کہتا ہے میں تو تم سے بھری ہوں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے دونوں کی جزا جہنم ہیں اے مومنوں قل کے لیے جو تم نے تیاری کی اپنے اس قل کے لیے آگے جو بھیجا وہ سوچو تیار کرو وَتَّقُ اللَّهُ اور ان کی طرح نہ ہو جانا نسو اللہ جو اللہ کو بول گئے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا اولئے قوم الفاسقون یہ گناہ کیا کرتے تھے چندت والے اور دوزف والے برابر نہیں پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهِ اللَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سے لے کر وَحُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک اللہ کے اس موصفات کا ذکر ہے پھر سورہ ممتحنہ ہے اس میں امتحان ٹیسٹ لینے کا ذکر ہے اے مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دیلی دوست مت بناو دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہو وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقُ تمہارے پاس جو حق قرآن اور ربی آیا اس کا وہ کفر کرتے ہیں کیسے ان سے دوستی ہو سکتی ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ یہ رسول اللہ کو بیروں نے وطن سے نکالا اور تم کو بھی اَنْتُمِنُ بِاللَّهِ بِرَبِّكُمْ اس بات پر کہ ایمان لائے ہم سب اِنْكُنْ تُمْ خُرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو نکلو وَبْتِغَوْا مَرْضَاتِ اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تو سِرُنُا إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ تو محبت کی خفیہ باتیں ان کی طرف نہ پہنچاؤ جو ایسا کرے گا گمراہ ہو جائے گا ہوا یہ کہ ایک صحابی جو بدری صحابی تھے انہوں نے اہلِ مقا کی طرف پرچی لکھ دی کہ میں نبی پاک تمہارے پر چڑھائی کریں گے تو یہ جسوسی ہو گئی اور اس کی سزا قتل ہوتی ہے تو عمر نے کہا میں اس منافق کی گردن اڑھاتا ہوں تو وہ تھے بدری صحابی آپ نے فرمایا عمر اس کی بات سنو اللہ نے کہا کیوں کیا فرمایا کہ میرے اشتدار تھے میرے دل میں نرمی آگئی کہ وہ بچیں تو ظاہر ہے نئے نئے مسلمان دل میں ایسی باتیں آ جائیں گی تو آپ نے فرمایا نہیں عمر نے کہا میں گردن اڑھاتا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بدری صحابی ہے غزبہ بدر میں شریک ہوا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسمانوں کے پردے چاک کر کے اہلِ بدر کو جھانکا اور اپنی نظرِ کرم ڈال کے کہا اے ملو ماشیتم جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے فرمایا اندہ ایسے نہیں کرنا اور کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ قیامت کے دن اولادیں اور یہ رشتہ دار کام نہیں آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمون ہے ان کی اولاد وہ ان کے والد ان کے خلاف ہو گئے اور قوم فرمایا ہے وہ قوم نے جب کہا انہا برائع امینکم ہم تم سب سے بری اللہ نے اعلان براد تمہارا کوئی تعلق نہیں تم سے مشرکو وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور تمہارے بھتوں سے بھی کوئی تعلق نہیں کفرنا بکم تمہارے ہم کفر کرتے انکار کرتے ہیں وَوَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَا تمہارے اور ہمارے درمیان میں آج کے بعد دشمنی ہے اور اعلان بغاوت ہے بغض ہے اللہ کی خاطر بغض اور اللہ کی خاطر محبت حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا تب تک ہم تمہیں نہیں بلائیں گے جب تک تمہارا بحضہ لا شریک پہ ایمان نہیں لے آتے اور فرمایا اللہ ہمیں کافروں میں شامل نہ کرنا اور اسی طرح اے مؤمنوں اللہ تعالیٰ نے فارض کے ساتھ تعلقات رکھنے میں دو ذاتیں بیان کیے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَلِي الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ تمہیں اللہ منع نہیں کرتا نیکی کرنے سے اور عدل انصاف کرنے سے ان اہلِ کتاب کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں وطن سے نہیں نکالا اور دین کے نام پر خطال نہیں کیا جو ان سے دوستی لگائے گا یہی ظالم لوگ ہیں اے مومنوں جب مہاجر عورتیں تمہارے پاس آئیں فَمْتَحِنُوهُنَّ ان کا امتحان لو ٹیسٹ کرو اللہ اعلم بی ایمانِهِنَّ اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِن اگر تم جان لو کہ یہ مومن عورتیں ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار پھر تم نے کفار کو واپس نہیں کرنی ان کی فیملی واپس آئے گی نا کہ ہماری بی وی ہماری بین یہ واپس کرو نہیں اب یہ مومن ہے اب تمہاری یہ عزتیں ہیں لَا هُنَّ حِلُّوا لَهُمَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ لا یہ عورتیں ان کافروں کے لئے جائز ہیں نہ کافر ان عورتوں کے حق میں جائز ہیں یہ ان کے رشتے ٹوٹ گئے وَآَتُوهُمَّا أَنفَقُوا اور تم اگر ان سے نکاح کرنا چاہو تو اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَجُورَهُنَّ ان کا حق مہر دے کے کر سکتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ کافروں کے عصمتوں کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر یَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يُعْنَكَ عَلَى اللَّهِ یُشْرِكْنَا بِاللَّهِ اے نبی علیہ السلام جب عورتیں مومن آپ سے بیعت کرنے آئے تو اس طرح بیعت کر لیں کپڑا پکڑ کے بیعت کرتے تھے یا دور سے ہی ہاتھ نہیں لگاتے تھے غیر مہرم عورت کبھی بھی نہیں بیعت لو سب سے پہلے بیعت کس چیز پر لے نہیں اللہ یُشْرِكْنَا بِاللَّهِ کہ وہ لقصہ شریک نہیں ٹھرائیں گی وَلَا يَسْرِكْنَا چُورِی نہیں کریں گی وَلَا يَزْنِينَ زنا نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا اولَادَهُنَّا اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی میں اس کہہ رہے بگرہ کرتے ہیں نا وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانٍ بِيَفْتَرِينَهُ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا ایدِيهِنَّ وَارْجُلِهِنَّ اپنے ہاتھوں پاؤں کے آگے بہتان نہیں کریں گی یعنی زنا کی تحمت نہیں لگائیں گی وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفِ نبی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ نافرمانی نہیں کریں گی اچھے کاموں میں فَبَا يَعْنَّا ان سارے کونونٹ اور عہد کے بعد ان سے بیعت لے لو وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفر طلب کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا اَيُّلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ یہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے اس کے بعد سورہ ایک صف ہے صباح سے شروع ہوتی ہے اور یصبحوں سے شروع ہونے والے صورتوں کو کہتے ہیں مصبحات صبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم قائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ اے مؤمنوں جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں اللہ اکبر اللہ کے نزدیک بڑی نافرمانی ہے کہ تم وہ کہتے پھر ہو جو کرتے نہیں منافقت ہے نی بشک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راہ میں یوں جہاد کریں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قوم نے ان کو تانکی اور اسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کو جادوگر کہا پھر فرمائے يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُونُ لَاللَّع شم میں رسالت کو یا اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا ولوکاریحالکافرون چاہے کافروں کو برا لگے وہ اللہ جس نے اپنا رسول بجاہ ہدایت دے کر ودین الحق اور دین حق دے کر لی وہ ظہرہ ہوگا علی الدین کلی تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر چھوڑے ولوکاریحالمشرکون چاہے مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے تو مومن خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی مومن اپولوجیٹک نہیں ہوتا اپنے نبی کے بارے میں حمد و نات کے بارے میں پیغمبر اسلام کی شان کے بارے میں آپ اسلام کا نام نصابوں میں رکھنے کے بارے میں معذرت خواہ نہیں ہوتا پر امید ہوتا ہے پر جوش ہوتا ہے اے مومنوں کے اب وہ تجارت نہ بتاؤں جو عذاب علیم سے نجات دے دے اللہ پہ ایمان لاؤ رسول پہ ایمان لاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے یہ تمہارے لئے بہتر اگر تم جانتے ہو اللہ بخش دے گا اور جنتوں میں گھر دے دے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھیں ہوں گی بیٹھ چلتی ہوں گی وقت فتحن قریب نصر من اللہ وفتحن قریب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح ہے وَبَشِّرِ الْمُمِنِينَ اور مومنوں کی تو خوشخبری ہیں اے مومنوں اللہ کی مدد اللہ کی مددگار بن جو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہے کوئی میرا مددگار اللہ کی خاطر تو ہماریوں نے کہا ہم ہیں آپ کے اللہ کی خاطر مددگار فَآمَنَتْطَائِفَةٌ مِّنْ بَنِ اسرائیلَ وَكَفَرَتْطَائِفَةٌ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے ایمان لائیا دوسرا کفر کر گیا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا تو مدد کی ہم نے سپورٹ کی مومنوں کی فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پھر وہ غالب آگئے اس کے بعد سورہ جمعہ یہ بھی تسبیح سے شروع ہوتی ہے يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وہ اللہ ملک قدوس عزیز الحکیم ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ وہ جس نے انپڑوں میں رسول بھیجا تبلیغ اور دعوت کو شروع کرنا ہے تو یہ سیکھ لو سلقا آیتیں پڑھنا وَيُزَكِّهِم اور ان کا تذکیہ کرتا ہے آج لوگ کہتے ہیں تصوف میں اتنا کچھ ہے شریعت کے ساتھ طریقت ہونی چاہیے کیا نبی کی شریعت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ ساتھ کوئی اور چیز آئے یہ دیکھ لیں پیغمبر اللہ السلام کا جو چار کام ہیں نبی کے وظیفے چار جو ان کی جابز ہیں اس میں سب سے پہلے آیتیں کی تلاوت کرنا اور دوسرا وَيُزَكِّهِ مَرُ ان کا تذکیہ کرتا ہے پیوریفکیشن اف سول روح کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں امام شافی فرماتے ہیں حکمت سے مراد قرآن میں سنت ہے ایک قرآن کی تو تعلیم دیتے ہیں اور یہ حکمت کیا ہے کیا قرآن میں حکمت نہیں قرآن میں حکمت ہے کہ نہیں کتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب ہے کتاب اُن احکمت آیات ہو محکم آیتیں ہیں اس کی عزیزِ حکیم کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کے نبی کتاب کے ساتھ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ الگ سے ذکر کیوں ہوئی وہ سنت ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيَ وَلَا لِمُمُبِينَ قرآن اور سنت اور نبی علیہ السلام سے پہلے ہی سب لوگ عمرائی میں تھے اور ان کے بعد میں آنے والے بھی اسی طرح رہنمائی کریں گے جو بھی ان تک صحابہ تک نہیں پہنچے یعنی تابعین اور قیامت تک کے نبی کے سنت پہ چلنے والے لوگ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہود کی مثال اس گدے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں کیونکہ ان کے اوپر وہ ان کے اوپر ذمہ دالی ڈالی تورات کی انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو گدہ بھی کونسا عمل کرتا ہے کتابوں پر تو ان سے کہا گیا اگر تم یقین کرتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے قریبی ہو تو موت کی تمنہ کرو اور یہ کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں کہو جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ آ کے رہے گی اور اے مومنوں جب جمعہ کی نماز کے لئے بلائے جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے لپک جائے کرو جلدی جلدی جائے کرو عام نمازوں میں تیزی سے نہیں جانا چاہیے جمعہ کی نماز میں جا سکتے تیز رفتار سے بہت نہیں دوڑنا چاہیے تیز رفتار اور جب جمعہ کے دن بھی چھٹی نہیں ہے کام کرو کام مومنوں کام کرو کام کرو فائضہ قضیت الصلاة جب نماز مکمل ہو جائے فان تخیرو فی الارض زمین میں پھیل جاؤ وَاتَّبَّبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا رزق تلاش کرو وَذْكُرُوا اللَّهِ کَسِیرَا رزق بڑھے گا کیسے اللہ کو قصر سے یاد کرو اللہ کا ذکر کرو کہ تو رزق ملے گا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور اس کے بعد سورة المنافقون ہے وَإِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قَالُو کہتے ہیں نَشْحَدُ اِنَّكَ لَنَسُولُ اللَّهِ ہم گوائی دیتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمْ اللہ جانتا ہے اِنَّكَ لَنَسُولُ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں جھوٹے تھے رسول اللہ تو رسول ہیں مگر منافق اس بات میں جھوٹے تھے کہ وہ نبی کو مانتے ہیں وہ مانتے نہیں تھے انہوں نے اپنی قسموں کو شیلڈ بنا لیا ڈھال اللہ کے رستے سے رکنے کے لیے بہت برا کام کیا ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے کیونکہ سمجھتے ہیں ان کو فقح حاصل نہیں ہے جب آپ ان کو دیکھو تو ان کے جسم آپ کو بڑے ہیلدی لگتے ہیں اور جب بات کرو تو کان لگا کے سنتے ہیں جیسا کہ لکڑی کے تنے ہوتے ہیں ہر مسئیبت کے بارے میں ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے پہ نہ ٹوٹ پڑے اتنے بوزدل یہی آپ کے پکے دشمن ہیں یہ نہیں کہا منافقوں کو قتل کر دو جب تک کوئی اسلام کا دعویٰ کریں ہم اس کو قتل کیسے کر سکتے ہیں منافق مسلمان نماز پڑھتے تھے نبی پاک اسلام مسلمانوں کے ساتھ عید کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے تراوی پڑھتے تھے لیکن اندر میں کفر تھا نبی کی مخالفت تھی بغض اور حسد تھا فرمائے اے نبی یہ آپ کے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہیں بی کیرفل آبور دیم قاتلہم اللہ اللہ ان کو برباد کرے انہا یفقون کہاں پھرتے جا رہے ہیں اور جب کہا جائے آؤ اللہ کے رسول کی طرف اللہ تمہارے لئے رسول تمہارے لئے استغفار کرے گا ایسے سر مار کے کہتے ہیں ہمارے لئے استغفار کرے گا تقبر کرتے ہیں اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو میرے لئے برابر ہے میں نہیں بخشنے والا ان کو اور یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں نبی کو چھوڑ کے وَظَالَمُوا سُنْلُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْعَافْقَهُونَ منافق سمجھتے نہیں البتہ اور ان ظالموں نے عبداللہ بن عبید زلیل نے کہا کہ ہم مدینہ میں جب لوٹ جائیں گے تو یہاں سے عزت والا زلت والے کو نکال دے گا یعنی میں عزت والا ہوں اور نبی پاک اور صحابہ کو زلت والوں کو نکال دوں وَنَعْزِ بِاللَّهِ فرمائے صرف اللہ کی اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْعَالَمُونَ مگر منافق نہیں جانتے اے مومنوں تمہیں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اگافل نہ کریں جو ایسا کرے گا خسارے میں ہے اور موت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو اس سے پہلے کہ آئے اور کہے کہ اللہ مجھے محلت دے دے میں صدقہ کروں گا نیکوں میں ہو جاؤں گا صدقہ کرنے والے نیک ہیں وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا لُهَا جب کسی کیا وقت آگیا تو اللہ اس کو پھر تاریخ تاخیر نہیں کریں گے وَاللَّهُ بِخَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد صورت تغابن ہے تغابن غبن سے ہے کمی کہتے ہیں غبن کر لیا اس کے ساتھ مال ہڑب کر لیا تو قیامت کے دن ہار اور جیت ہوگی نا تو یوم تغابن قیامت ہے تسبیح سے شروع ہو رہی لَهُ الْمُلْكِ کائنات میں طاقت اللہ کی ہے ملک وَلَهُ الْحَمْدِ تعریفیں بھی بلاخر اسی کی ہیں وَهُوَ عَلَا قُلْ لِشَئِنْ قَدِيرٌ ہر چیز پر قادر ہے اس نے تمہیں پیدا کیا کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے شکر اللہ نے ہمیں مومن بنایا اس نے تمہاری صورتیں بنائیں شکلیں بنائیں کافروں کا پتہ نہیں چلا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں تباہ کیا اور ان کو ختم کر دیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيَنْزَلْنَا امان لَوَ اللَّهُ پہ اور اس کے رسول پہ اور وہ جو نور ہم نے نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیا چیزیں جو نازل ہوئی یعنی قرآن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُنُوا خَبِيرَ اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر دے گا کس دن؟ یوم الجمع گیدرنگ کا دن ہے جو قیامت کے کئی نام ہیں یوم القیامہ یوم الدین یوم التغابن یوم الحشر یوم التناد یوم التلاق ملاقات کا دن تاسے یوم التناد نداؤں کا دن اللہ اکبر وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَا نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا وَيُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا وَيُدْخِلُوا جَنَّاتِن تَجْرِبْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور ان کو وہ جنتیں دے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہوں گے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ وہاں رہیں گے ذلك الفاؤز العظیم یہ اصل کامیابی یہ تو نہیں کہ ترقی ہو گئی یا آپ کو منصب مل گیا یا مال بھڑ گیا تو یہ تو عارضی کامیابی ہیں اللہ یہ بھی عطا کریں لیکن اصل کامیابی الفاؤز العظیم the ultimate جو سکسس ہے سب سے بڑی وہ ہے جنتوں میں داخل ہونا جس کے بعد کوئی غم اور دکھ نہیں ہوگا وَاللَّذِينَ قَفَرُوا لیکن جو کافر ہیں وَقَذَّبُوا بھی آیاتِنا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں اولائقہ صحاب النار سیدھے جہنمی ہے خالدین فیہا ہمیشہ وہاں رہیں گے وَبِئِسَ الْمَصِیرِ بہتی بری جگہ ہے اور اس کے بعد وَعَطِئُوا اللَّهُ وَعَطِئُوا الرَّسُولِ اللَّهُ وَعَطِئُوا الرَّسُولِ اللَّهُ لَا إِلَهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتْوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ پہ ہی مومن توقع کریں اور فرمائے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے مومنوں اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بِشَكْتْ تمہارے بیویوں میں سے وَأَوْلَادِكُمْ اور باز تمہاری اولادوں میں سے سارے نہیں مِن کا لفظ ہے مِن باز کے لئے ہوتا ہے یعنی سارے نہیں باز لوگوں کی بیویاں اور باز لوگوں کی اولادیں ازواج میں خامد بھی شامل ہیں ازواج زوج کی جمع ہے اَدُوْفَاللَّكُمْ تمہارے دشمن ہوتے ہیں اللہ اکبر فَاحذَرُوْهُمْ ان سے کیرفل رہو یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ گھر میں بھی تربیت دے رہا ہے کہ اندہ بیرہ آوکے کہ گھر کے کام کاموں کے پیچھے نہیں لگنا باز عورتیں بندوں کے دشمن بھی ہوتی ہیں باز بندے عورتوں کے دشمن ہوتے ہیں اور اولادیں باز دشمن بن جاتے ہیں اس لئے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ ہمارے بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا حبلانا مِن ازواجینا وَدُرِّيَاتِنا قُرَّةَ عَيُن اے اللہ ہماری اولادوں بیوی بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یہ تو دشمن ہی شروع ہو جب اسیبت پڑ دے اور کتنی بیویاں اور خامد جنہوں نے اپس میں ایک دوسرے کو مار دیا اور کتنی اولادیں جس نے اپنے ماں باپ سے بتمیزی کی تو اس سے بڑھ کے دشمن کیا ہو سکتی قرآن کہہ رہا ہے فَحْذَرُوهُمْ کیرفل رہو ان سے بلکل خوشیار رہو لیکن اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اب یہ نہیں کہ آیت سن کے گھر جا کے اپنے بیوی کو دشمن بنا لو بچوں کو دشمن بنا لو کیا اسلام ایسے کہتا ہے اسلام تو کہتا ہے کہ میاں بیوی کی محبت اللہ کی نشانی ہے اور یہ کہ ان کے ساتھ آسانی کرو ان کو کھانا کھلاو ان کو ایک لکمہ بھی بیوی کے موں میں ڈالو گے تو اس کا بھی صدقہ ہے جہاں اتنی فضیلت ہے تو یہ پھر یہ دشمنی کہاں سے آگئی ساتھ ہی کہا وَإِنْ تَعْفُو اگر تھوڑی چھوڑی باتیں نوک جونک ہوتی رہتی ہے اگر تم درگزر کرو وَتَصْفَهُ اور باتوں سے اعراض کرو توجہ ہی نہ دو وَتَغْفِرُو اور ان سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دو یہ تین کام فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ تَاللَّهَ تمہیں معاف کرے گا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةَ اب یہاں بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں فتنہ سے مراد فتنہ فساد نہیں اردو والا اس سے مراد ہے ٹرائل فتنہ کا مطلب عربی میں ٹرائل ہے اِنَّا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فتنہ تن قرآن میں ہے کہ ہم نے تم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے لئے فتنہ بنایا یعنی ازمائش انبیاء کو قوموں کے لئے قوموں کو انبیاء کے لئے جہاں کفار کا ذکر وہاں ہی نبیوں کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے فتنہ بنایا یعنی ازمائش اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةَ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ازمائش ہیں کئی بندے اپنے بچوں میں غصے ہوتے ہیں کہیں تو سی تو ہے فتنہ خود بھی تو آپ فتنہ ہونا بھئی کسی کے اولاد آپ بھی تو ہونا اپنے آپ کو بھی سوچ لو فتنے سے مراد ٹرائل ہے عربی میں عربی میں اس سے مراد ٹرائل ہے ازمائش وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ عَجْرِ عَظِيمٌ اللہ کے پاس کیوں ہے جب اس ازمائش میں پورے اترو گے رات کو نہیں سونگا ایچھے نہ کرو جتنی استطاعت ہے اتنا ڈرو اللہ وہ بھی قبول کرنے گا وَاسْمَعُوا وَعْتِيُوا پیغمبر اسلام کو سنتے رہو اور مانتے رہو وَاَنْفِقُوا اور خرچ کرتے رہو خیرن لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَمَنْيُو قَشُحَ نَفْسِهِ اور جو اپنے نفس کی بخل اور تنگی سے بچا لیا گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ کامیاب ہے اِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنًا دوگے يُضَاعِفُوا لَكُمْ وہ بڑا بڑا کے واپس کرے گا وَاَيَا قْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَقُورٌ حَلِيمٌ اللہ بہت کا دردان اور حلم والا ہے عالم الغیبی والشہادہ دیکھے اور ان دیکھے کا عالم ہے العزیز الحکیم غالب حکمت والا اس کے بعد صورت طلاق ہے یہ طلاق اس وقت رحمت بن جاتی ہے جب وَبَال ہو جائے میاں بیوی آپس میں عیسائیت میں طلاق اس وقت ہوتی جب بیوی خامت پر زنا کی تحمت لگائے اور عدالت میں ثابت کر دے اور بندہ اپنی بیوی پر سرعام زنا کی تحمت لگائے اور عدالت میں ثابت کر دے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتا اگر برائی کی حالت میں دیکھا بھی اور اگر تم نے برائی پر دیکھا تو اس کو چھوڑ دو مار نہیں سکتے قتل نہیں قتل غیرت کے نام پر قتل نہیں کر سکتے تو ان کو طلاق دو عدت کے حساب سے تین مہینے عدت ہوتی ہے طلاق کی یہ تو نہیں ہے کہ اس کو یا قدم گھر سے بار پھینک دیا اور عدت کہاں پوری کرنے ہوتی ہے وہاں طلاق دے کے ان کو وہ ٹھہراؤ جہاں کھل ٹھہرے ہوئے ہو تاکہ وہ رجوع ہو جائے ان کا اللہ تو نہیں چاہتا گھر ٹوٹیں وہ دیکھے گا اس کو وہ اس کو دیکھے گی تو ذہن بدل جائے گا کہیں یا چلو ٹھیک ہے روٹی چھوٹی پکانی مشکل ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں اور ایسے ہوا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے بیوی کو چاہیے کہ بند سمر کے اس کے آگے پیچھے سے گزرے تاکہ یہ بندہ اپنا ذہن بدلے کہ میں نے بچے ہیں رجوع کر لیتا ہوں اللہ کیا چاہتا ہے اللہ نے قرآن میں دو طلاقوں کا ذکر کیا تیسری کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ اللہ نے کیوں نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ نے یہ پسند نہیں کی اس لیے نہیں کیا کون چاہتا ہے طلاق کے ہوں کوئی چاہتا ہے اپنی بیٹی کو طلاق ہو اپنی بہن کو اس لیے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مومنوں کی بیٹی اور بہنوں کو طلاقیں ہوں لیکن یہ خود انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے اللہ نے طلاق کے مسئلے میں سورہ بقرہ کے اینڈ پر مفصل فرمانے کے بعد اینڈ پر یہی کہا وصلہ خیر صلح بہتر ہے حالانکہ غلطیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کی نہیں نباہ سکتا بعض اوقات لیکن اللہ نے کہا جو مرضی ہے لیکن صلح بہتر ہے جب اللہ کہہ رہا صلح بہتر ہے تو پھر طلاق بہتر کیسے ہوگی مگر یہ ایک رحمت ہے اس کے ساتھ اللہ نے کہا کہ طلاق دینی ہے تو اس کو کچھ ساز و سمان دے کے اس کے گھر چھوڑ گیا جیسے بڑی برات لے کے اس کو عزتوں سے لے کے آئے تھے تو عزت سے اس کو رخصت بھی کرو اس کو مالو مطا دے کے بھیجو تاکہ جاتے جاتے ہو سکتا اس کے ذہن بدل جائے وہ باخلاق ہو جائے اور پھر تم پہ معافی مانگ لے کے میں تمہیں تانگ نہیں کروں گے اور تم رجوع کر لو اللہ نے اتنا محبتوں کا سلسلہ رکھا ہے حق کا نل المتقین پھر فرمایا یہ متقین کا حق ہے جو متقی بندے ہیں وہ طلاق دے کے بھی عورت پر ظلم نہیں کریں گے چیئے جائے کہ عام حالات میں اپنی عورتوں پر ظلم کیا جائے وَأَحْسُ الْعِدَّ اور فرمایا عددت کو کاؤنٹ کرو دو مسئلے ہیں عددت یہ ہے کہ تین حیزیں تین تہر تری ٹائمز اس کے پیریڈز ہیں نائنٹی ڈیز کے قریب قریب بن جاتے ہیں اگر عددت گزر گی نکاح ختم حق مہر عورت نے لے لیا نکاح ختم دوبارہ تم نے رجوع کرنا ہے اگر ایک طلاق دی تھی دوبارہ رجوع کرنا ہے تو وہ پھر نیا نکاح ہوگا نیا حق مہر ہوگا اگر عددت کے دوران آپ نے اس کے رجوع کر لیا چلے گئے چلے میں تمہیں لینے آئے میں چلتا ہوں بس رجوع ہو گیا قرآن کہتا ہے احتیاطاً دو بندے جو آپ کی فیملی کے سمجھدار بندے ہیں وہ ساتھ رکھ لو جو عدل و انصاف آنے تاکہ تم کل یہ نہ مکر جو میں نے تو رجوع کیا ہی نہیں تو عورت کی گواہی تو آ دی پہلے اس کی گواہی بچاری کی اپنے حق میں مانی نہیں جائے گی اس لئے اللہ نے اللہ نے کہا دو گواہ لیا تاکہ تم کسی شرارت پہ نہ اترا بندے باز کھاتا عورتوں پر زیادتی تو کرتے ہیں اور زمانہ جاہ لیتا بھی قریب قریب تھا اس لئے زیادتی ہیں تو مشہور تھی اللہ نے فرمایا کہ تم عدد کے دوران رجوع بھی کر سکتے ہو اس کا رجوع کو یہی طریقہ ہے کہ اس کو لے آو چاہے ٹیلی فون پہ کر لو چاہے لے آو چاہے بتا دو چاہے خبر پہنچا دو چاہے دس دن بعد ملاقات ہو کوئی بھار کے ملک میں بیٹی رجوع ہو جاتا ہے اس دن سے اس کا پھر دوبارہ ریلیشن کاؤنٹ ہوگی اس لئے طلاق کے بعد بندن سان کی بیوی ختم نہیں ہوتی اس کا نکاح کے حقوق ختم ہوتے ہیں اس کی جو سپاؤسیپ ہے اس کی وہ بیوی ہے اس کی لیکن اس کی حق ختم ہو گیا اس کے اوپر جو اس کا حق تھا اس کے جسم کا اس کی خدمت کا وہ ختم ہو گیا نکاح کا بندن نہیں ٹوٹا نکاح بندن تب ٹوٹا جب نکاح فسق ہوتا ہے نالنڈ وائیڈ وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے یا بندہ مرتاد ہو جائے یا عورت مرتاد ہو جائے نکاح ختم طلاق کی ضرورتی نہیں نکاح ہی ختم ہو گیا یا عورت نے خلا لے لیا تو اس کا نکاح ایک مہینے کی عدت کے بعد نکاح فسق طلاق کی تین مہینے عدت ہے اور خلا کی ایک مہینہ عدت ہے حدیث شریف میں آتا ہے تو یہ نکاح فسق اس کو کہتے اس کو طلاق نہیں کہتے خلا طلاق نہیں ہوتا وہ افسوس ہے کہ ہماری عدالتیں اس کو طلاق کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن یہ فسق ہے جو علماء نے فقہا نے یہ بیان کیا ہے فسق کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ ہی ریزولف ختم ہو گیا بالکل نالنڈ وائیڈ ہو گیا اور طلاق کا مطلب ہے کہ نکاح باقی ہے مگر تمہاری بیوی کے اوپر حقوق باقی نہیں ہے آپ وہ دیکھے گی کہ میں نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے کی نہیں زبردستی تو آپ رجوع بھی نہیں کر سکتے رہنا ہے کی نہیں وہ کہتے میں نے نہیں رہنا تو عدت گزارے عدت اس لیے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز ہوئی تو تین مہینے کے اندر ظاہر ہو جائے گی بیٹا وغیرہ بچہ وغیرہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا بچہ ہے جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ وہ کہے گا ان کی عدت بچہ پیدا کرنا ہے جب وہ پیدا ہو جائے اس کے اگلے دن ہی وہ نکاح کر سکتی پھر اس کی اور عدت مزید نہیں ہے اور جو قرآن کہتا ہے کہ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ طلاق دے کے عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالنا سب سے بڑی اخلاق کی بات یہ ہے وَلَا يَخْرُجْنَا اور وہ خود بھی نہ نکلیں اِلَّا يَعْتِينَ مِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَ لیکن اگر بدکاریوں پر اترائیں تو پھر اپنے گھر سے واپس جائیں جائیں وہاں سے اور اپنے گھروں میں جائیں جہاں جانا ان کو اور یہ اللہ کی حدود ہے اور جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن بار بار رجوع کی بات کر رہا ہے کہ آپ مل جائیں آپس میں فائدہ ہے قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ جدا ہو جائیں آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے میں تو کمانے لگ گئی ہوں میں تو اپنا گزارہ کر سکتی ہوں میرا جسم میری مرضی ہے یہ جو کفر یورپ جو ہمارے اندر گستا جا رہا ہے ہمارے معاشروں میں قرآن کہتا ہے جب ان کی عدت پوری ہونے لگے تو پھر الیٹ ہو جو بھئی فامسکوہنہ روک لو ان کو روک لو ان کو جاؤ رجوع کر لو جا کے بمعروف احسن طریقے سے اوفارکوہنہ یا جدا کردو بمعروف احسن طریقے سے وَأَشْهِدُوا زَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ ہر دو باتوں میں دو گواہ ضرور رکھنا وَأَقِيمُ الشَّحَادَةِ لِلَّهِ اللہ کی خاطر گواہی دینا ذَلِكُمْ يُعَذُوا بِهِ اللہ تمہیں یہ نصیت کرتا ہے من کانا یومینو باللہ والیوم الاخر جس کا اللہ اور آخرت پر یقین ہے اس کو نصیت کرتا ہے جو بھئی ایمان منافق ہیں جن کو قرآن حدیث کسی چیز کا کوئی اثر نہیں وہ اپنی مرضی کریں یہ تو ان کے لیے جن کے دل میں ایمان ہے نہیں جی میرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے میرا میٹر گم جاتا ہے میں اپنی بات سے نہیں پھر سکتا تم اللہ رسول سے آگے گزر سکتے ہو جس کے اندر ایمان ہے وہ اپنی بات سے ہل بھی سکتا ہے وہ اپنے قانون توڑ بھی سکتا ہے وہ اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ سکتا ہے وہ اللہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتا وَأَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ اور اس کے فرمایا اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جس کو طلاق ہوگی وہ تو اب روٹی کہاں سے کھائے گی تو قرآن نے کہا اگر جائز وجہ سے طلاق ہوئی ہے یا کسی نے ظلم کر کے طلاق دی ہے تو ڈروں نہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرے یَجَعَلَّهُ مَخْرَجَ اللہ اس کی تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے اگر عورت پر ظلم ہوئے تو اس کو اللہ اور خامد دے دے گا اور تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دے گا اور اگر بندے نے مجبور ہو کے طلاق دی ہے تو اس کا بھی بندبست ہو جائے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور تقویٰ کی دوسری فضیلت اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہے گناہوں سے رزق نہیں ملتا تقوی سے ملتا ہے وَمَنْ يَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور تیسرا وعدہ جو اللہ پہ توقل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا جو اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دے یا اللہ میرے بس سے باہر ہے اللہ اس کو ضرور کام کرے گا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ چوتھا وعدہ اللہ اپنے کام کے وعدے تک پہنچ کے رہتا ہے اللہ جب کہے کہ میں نے کرنا ہے تو کر کے چھوڑتا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرَا پانچویں خبر اللہ نے ہر چیز کے ختم ہونے کا تیع ہونے کا ایک وقت رکھا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتی کاش کہ ہم اس چیز پر پکا ایمان رکھیں اور جو عورتیں حیث سے ہو چکی ہیں ناومید یعنی جن کو منو پاس ہو گئے ہیں اگر ان میں سے کسی کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدد تین مہینے ہے اور جن اور بچیوں کو بھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا ان کی بھی اور فرمایا کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ عَجَلُهُنَّ اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدد اَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ بیبی کو برد کریں پیدا کریں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مِنْ عَمِرْهِ يُسْرَ چھٹا وعدہ جو اللہ تعالی سے تقویٰ رکھے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی کر دے گا اور دنیا میں کیا چاہیے ذَلِكَ عَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ یہ اللہ کا عمر ہے جو رب نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے ساتھوں وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو رب کے ساتھ تقویٰ کا معاملہ رکھے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ اللہ اس کے گناہ دور کرے گا اور آٹھما وعدہ وَيُعَظِمْ لَهُ عَجْرَ اس کے چھوٹے کاموں کو بڑا بڑا کر کے ثواب لکھے گا اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ جس جن گروں میں تم رہتے ہو طلاق دے کے عورتوں کو وہی پر رکھنا ہے جہاں جتنی توفیق ہے وَلَا تُضَارُ رُوحُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّا ان کو تکلیف دینے کی کوششیں مت کرو جہاں طلاق یافتہ عورت کے اتنے حقوق ہیں وہاں عام عزت احترام سے رہنے والی عورت کے کتنے حقوق ہوں گے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور تم نے طلاق دے دی تو بچے کا رزق بندے کے ذمہ ہے حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے اور وہ عورتیں اگر تمہارے بچے کو بعد میں دودھ بھی پلائیں کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہیں تو نہیں نہیں تو ان دودھ پلانے کی عجرت بھی تم نے دینی ہے اور آپ اس میں تیہ کر لو کہ کیسے اور اگر نہ تیہ ہو سکے محبتیں نہ رہیں بات کرنے کو جی نہ چاہے وَإِن تَعَاصَرْتُمْ اگر تمہیں تنگی محسوس ہو فَسَتُرْزِعُ لَهُ اُخْرَى تو کوئی اور بندی اس بچے کو دودھ پلائے لِيُنْفِقْذُو سَعَاتٍ مِّنْ سَعَاتِهِ ہر وسط والا بندہ اپنی امیری میں سے خرچ کرے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اور جس پہ رزق تنگ ہے وہ اپنے اس میں سے خرچ کرے اللہ تعالی فُلَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ وَسَعَحَا اللہ تعالی ہر شخص کو اتنے بوجھ ڈالتا ہے جتنے اس کی توفیق ہے اس سے زیادہ نہیں دیکھو اللہ تعالی آسانی کر دے گا تنگی کے بعد اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ آج کے بعد دو تنگیاں کسی مومنٹ پر جمع نہیں ہوں گی ایک تنگی ہوگی تو دوسری آسانی آئیں گی اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت پھر فرمایا بہت سی قوموں کو تباہ کیا اور فرمایا کہ جنتیوں کو جنت ملے گی اور اللہ تعالی زمین و آسمان میں اپنا حکم نازل کرتا ہے اور زمینیں بھی ساتھ ہیں جیسے آسمان ساتھ ہے اور پھر صورت تحریم ہے اس کا مطلب حرام کرنا اصل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی کی عورتیں آپس میں تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو لگی رہتی تھی کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں رسول اللہ کی تو اللہ کے نبی نے اس کو برانی کہا کیونکہ عورتوں کا حق ہے اپنے خواہد کی محبوب بننا اور جو سوٹنے ہوتی ہیں ان میں ایک چشمک اور ایک سبقت لجانے والا معاملہ تو رہتا ہے کیونکہ یہ انسانی چیز ہے اللہ کے نبی نے اس کو منع نہیں کیا کہ آپس میں لڑنا ہے تو لڑو بالکل منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ عائشہ کی یہی خواہش ہوتی تھی امل مومنٹ کی میرے سے زیادہ نبی کو کوئی محبوب نہ ہو تو ایسا ہی تھا ان کے حضر زینب کی بڑی آپس میں لگتی تھی حضر عائشہ اور حفظہ ایک گروپ تھا حضر زینب اور دوسری عورتیں دوسرا گروپ تھی دوسرے نو بیویاں تھی انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک تمہارے گھر میں آئے تو آپ سے کہنا کہ آپ کے موں سے مغافیر مکھی کی سمیل آ رہی تو نبی پاک کو سمیل بدبو سے سخت نفرت تھی یہ دیکھے کہاں تک ہیلا بانا جائز اب بیویوں کا بندوں کے ساتھ تو حضر عائشہ حفظہ کے گھر گئے ابھی حضر زینب کے گھر سے دوسرا گروپ تھا تو زینب کے گھر سے شہد پیتے تھے بہت زیادہ جا گئے ایسے پیتے تھے شہد کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے موں سے آپ نے کہیں وہ شہد تو نہیں پیا جس میں ایک بدبودار پودے والی جگہ سے مکھی نے شہد چوسا اور شہد بنایا اور شہد میں بدبود آگئی یہ ایسا لگ رہا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو زینب کے گھر سے شہد پیا مغافیر مکھی والا لگتا ہے مجھے شہد تو دوسرے سائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تو اللہ کے نبی کہا قسم خدا کیا آج کے بعد شہد ہی نہیں پیوں حرام کر لی آپ نے اوپر قرآن سنیں اے نبی جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں اللہ جس کو پوچھنے پر آج ہے ادھر کہتے ہیں کوئی ہمارے پیر و مرشد ہمیں بچا لیں گے وہ حلال کہنے تو حلال ہے اس نے کہا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے نبی نے شہد حرام کر لی اللہ نے کہا آپ نہیں کر سکتے اللہ کا حلال کر دا حرام لقا تب تگی مرضات ازواج اپنی بیویوں کی خوشی میں میری چیز حرام کیوں کرتے یعنی اس کا مطلب ہے بیویوں کی خاطر بندہ بہت آگے چلا جاتا بہت زکار واللہ غفور الرحیم تھوڑی سی سختی کی اللہ اپنے نبی کا کر سکتے اور ساتھ ہی نرمی کہ درو نہیں میں نے بخش دیا کوئی مسئلہ نہیں قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم آپشن موجود ہے قسم کا کفارہ کر لو تمہارے رب نے تمہارے لئے قسموں کے کفارے رکھے پتا ہے مجھے کہ بندہ قسم اٹھا لے گا جوش میں آگے تو قسم کا کفارہ دے دو تم گناہ میں نہیں جاؤ گا ورنہ تو قسم تمہ جہرنمنٹ بھو دے گی قسم کا کفارہ کیا ہے ایٹی نائن نمبر آئیت سورہ المائدہ کی مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے دینا یا تین دن کے روزے رکھنا مسلسل یا چھوڑ چھوڑ کی تین نفلی روزے رکھنے فرضی نہیں اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَصَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثَةً جب اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیوی سے بات کی چپکے سے کون سی بات کی ایک بات کی قرآن میں وہ بات نہیں ذکر ہے لیکن قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جس بات کا ذکر ہے وہ وحی ہے اللہ پاک کی مگر وہ ہے نہیں یہاں موجود اس کا مطلب پیغمبر علیہ السلام جو بولتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی رب کی طرف سے اور یہ بات کون سی ہے یہ ہمیں حدیث میں نہیں ملتی بلکل نہیں ملتی قرآن کہتا ہے کوئی بات کی اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی سے جب بات کرتا ہے یا نبی کی بات لوگوں کو بتاتا ہے تو قرآن وہ وحی ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام جو بات کی اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا تو وہ بات بھی وحی ہے وہ حدیث بھی وحی ہوتی ہے فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ جب اس کو خبر دے دی اپنی عورت کو وَعَظَهْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عورتوں کے آپس کی بات اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَارَضَ عَنْبَاذ آپ نے کچھ بات سنی اور کچھ سے اراز کر لیا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ اور کہا تم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا نا قَالَتْ مَنْ نَعَنْبَأَكَهَذَا تو حضرت زینب کہنے لگی حضرت آئیس حفظہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا یہ تو ہمارے آپس کی بات تھی قَالَنَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ مجھے اللہ علیم و خبیر نے خبر دے دی تمہیں پتا نہیں میں نبی ہوں اِن تَتُوبَا اِلَلَّهِ یہ آئیشہ یہ زینب اور حفظہ دونوں اگر تم توبہ کر لوگی دیکھو گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے معصوم نبی ہیں لیکن ان کی فضیلت قرآن میں توبہ فضیلت ہے فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا تو تمہارے دل صاف ہو جائیں گے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ میرے نبی کا مولا ہے اللہ کے نبی کا گروپ چیک کریں وَجِبْرِیل اور جبْرِیل بھی نبی کا ساتھی ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بڑے اچھے مومن آپ کے ساتھی ہیں تم سب کا کیسے مقابلہ کر لوگی وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِی اور اس کے بعد سارے فرشتے نبی کے دوست ہیں اَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّقَ كُنَّ اگر نبی تم سب کو طلاق دے دے نو بیویوں کو اَن يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْ كُنَّ یہ تربیت کے لیے گھر والوں کے اوپر کبھی سختی کرنی پڑ جاتی تو اللہ نبی کی بیویوں کی تربیت کر رہے اس میں کیا ہے تربیت تو ضروری ہوتی ہے نا اس میں جو منافق ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کی بیویوں کو کیا انہوں نے کیا تھا تو قرآن کہتا ہے وہ ایک بات ہوئی تھی میاں بیوی میں میاں بیوی میں باتیں ہو نہیں جاتی حضرت علیہ اور فاطمہ میں بھی نہیں ہوئی تھی باہر چلے گئے تھے نبی پاہ نے پوچھا علی کے در تھوڑی سی بات بحث ہوگی باہر چلے گئے یہ نہیں بتایا باپ کو کہ میرے صرف اس نے یہ بات کی بیٹیاں اپنے باپوں کو اپنے خامدوں کے خلاف نہیں کرتی پہلے اس لئے مائے کہتی تھی کہ ہمارے گارہ اپنی شکایتیں لے کے نا اب ساری رپورٹیں ویٹس ایپ پر جا رہی ہوتی ہیں یہ فتنے اس دور کے تو اپنے بیٹیوں کو بعض عورتیں خود ہی خراب کرتی ہیں سوچنے کی بات ہے سمجھ لینا چاہیے اگر سن رہی ہیں قرآن کہتا ہے اگر تم میں طلاق دے دے میرا نبی نبی کے شان دیکھیں تو اللہ اپنے نبی کو ایسی بیویاں دے دے گا جن کی یہ صفات ہوں گی مسلمات مومنات قانطات طائبات عابدات سائحات سیبات وابکارہ مسلم مومن فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزے رکھنے والی کماریاں اور شادی شدہ شادی شدہ عورتوں میں بھی خیر ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنی ہے نا ایک ہی کماری تھی باقی سب شادی شدہ تھے اس کو طلاق ہو گئی ہے اس کی شادی پہلے ہوئی تھی اس کو زلیل کر کے رکھتے ہیں باقی آفتہ تھی تو یا ان کے ایک خاونت فوت ہو چکے تھے حضرت خدیجہ خود دو خاونت تھے ان کے پہلے دو پہلے خوت ہوئے طلاق ایک نے دی ایک فوت ہوا طلاق نبی کے پہلی بیوی دیکھو بیوہ تھی اس کے اسلام نے ذینی خبط کو ختم کیا ہے سپرمیسی کو سپیرٹی کامپلیکس ہے جو اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچاؤ جو لقڑیاں والی آگ نہیں ہوں گی بلکہ اس کی آگ لوگ اور پتھر ہوں گے اور اس کے پر فرشتیں ہوں گے جو نہ سنیں گے نہ بولیں گے بس ڈنڈے ماریں گے بہت ہی خطرناک ہوں گے اللہ معاف کرے اور فرشتوں کے خوبی ہے کہ وہ بدت نہیں کرتے یا فعلوں نہ مایو ماروں اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا حکم دیا ہے زیادہ نہیں کرتے پھینٹی بھی اتنی لگائیں گے جتنا حکم دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایرے مومنوں اللہ کی طرف توبتا نسوہا سچی توبہ کرو اور جنتیں ملیں گے اس کے بعد فرمائے دو عورتوں کی مثال ایک نور علیہ السلام کی اور لوت علیہ السلام کی دونوں نافرمان اور کفر پہ تھی دونوں جہنم میں جائیں گے اور ایک عورت کی مثال حضرت آسیہ جو فیرون کی بیوی تھی سیدھی جنت میں جائیں گے حضرت مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنتوں میں جائیں گے السلام علیکم رحمت اللہ